مانگنا کیسے ہوتا ہے کبھی فقیر کو دیکھو کیسے مانگتا ہے شکل یہ ایسے بناتا ہے کہ بندے کو رحم آگاتا ہے اور اللہ پاک نے جو قبولیت کی دعا کی قبولیت کی شرط لگائی ہے نا وہ یہ نہیں لگائی کہ حاج صاحب ہونا ضروری ہے مولوی صاحب ہونا ضروری ہے پیر صاحب ہونا ضروری ہے اللہ نے دعا کی قبولیت کی صرف ایک شرط لگائی ہے وہ کیا لگائی ہے اللہ باک فرماتے ہیں جو مجھے تڑپ کے دکھا دے گا اس کی سنو تو مانگنا دعا مانگا کرو پڑھا نہ کرو اگر مانگنا تیرا ہم دعائیں مانگتے ہمیں کسی در پہ جانے کی ضرورتی نہ پڑتی ہاتھو مرزی رضی اللہ نے گھر سے باہر نکل دے دیرہ تو ایک آدمی ان کے دروازے پہ بیٹھا رہا تھا ہاتھو مرزی رضی اللہ نے گھر سے نکل دے اس کو کوئی دے 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 تھے تو ایک دن آدمی رضی اللہ نے نکلے تو اس کو دیکھ کے فرمایا بھئی میرے دروازے پہ بیٹھا رہا تھا ہے مسجد میں جا کے بیٹھا گا تو وہ گیا اور پھر کبھی واپس لوڈ کے نہ آئے تو ایک دن آدمی رضی اللہ نے مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو وہ سامنے سے آ رہا تھا تو ادمی رضی اللہ نے کہا ہے بھئی یا تو دروازہ چھوڑتے نہیں تھے یا ایسا چھوڑا کہ پھر کبھی لوڈ کے آئے نہیں ہو تو اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا عمر آپ نے مجھے وہ دروازہ دکھایا ہے جس نے ہر دروازے سے پینیاز کر دی ایک سے اللہ سے مانگنا سیکھ لو اور اللہ کہتے لو انہا اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم عرطبکم یابسکم صغیرکم کبیرکم زاکرکم انساکم بارہ کس میں گنوا دیں ہیں سارے آلو پہلے پچھلے مرد عورت انسان جنات سارے کٹھے آؤ پھر یا اللہ اللہ پاک فرماتا ہے مانگو باری باری میری باری تو ہزار سال کے بعد آئے گی اللہ فرماتا ہے نہیں کٹھے بول دیں یا نہ میری زبان تو سریکی اللہ فرماتا ہے سریکی بول ہندی بول سندی بول اردو بول پشتو بول دنیا کے ہزاروں زبان ہیں اپنی اپنے زبان میں بول پھر مانگو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سنے پھر سمجھے دینا تو بات پہ آئے گا اللہ پاک فرماتا ہے میں تم سب کی الگ الگ سنوں گا سمجھوں گا پھر سب کا اچھا ہوگا سب کو دیکھوں گا پھر کیا ہوگا اللہ پاک فرماتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبول کے نکال لو تو سمندر میں تو کمی آگئی نا اللہ پاک فرماتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے دعا تو دعا کے لئے شرک ہوتی ہے پہلے زین بنایا جائے گیانتر کے بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اپنے گھنٹا پہ کو بھی لائے ہوئی تھا میں دعا کروا ہے یہ دعا کیا تھا نہیں ہے کہ تھوڑی جی گال کے لئے پہلے بھی زین بڑھ مڈے دعا مانگی دی کی میں اللہ پاک کر جب تو زین بڑھا ہوا جب درمان میں نات مری جاتی ہے تو زین دوسری طرف چلے جاتے ہیں ہاتھ پڑے کران دیدتے ہیں تلے کران دیدتے ہیں لئے کران دیدتے ہیں کیوں ہوڑے کران دیدتے ہیں تو سب Haloiri بیٹھا ہوا ہے وہاتے گیاں وہ پیچھرا ہیں دعا کیا چنونتے ہیں تو ہوں جڑا ہوا ہے دعا فوراں ہوسکتے ہیں بیانپ دا بہرحال انہوں نے کروا گی تھے بہرحال انہوں نے کروا گی تھے بہرحال انہوں نے تیار دعا مانگو یا پڑھ رہا ہوں مانگو والا تیار ہے سارے سچے دل دینا درشنی پڑھو اور اللہ تعالیٰ نے توجہ تھی کہ تیہان دینا دعا مانگو انشاءاللہ اللہ پاہو ضرور قبول کرسی بڑے حالات آئے ہون پاکستان دوتے بڑے حالات آئے ہون کشمیر دے اندر انہوں نے سنتے پہا ہوئی بڑے حالات آئے ہون سارے جتنا ماما بھیڑا وہ بھی سنتے بڑے تھوڑے جہاں توجہ کر کے تھوڑے جہاں سہسلے کر کے شکل بڑوں میں ایک دوہ جبریل آیا عجیب عدیس یاد ہے یہ سماؤ ایک دوہ جبریل آیا انہیں آدیا کہ یا رسول اللہ اصلا تواری امت جانے کیا لکھیں دیں اصلا آنسو کیا نہیں لکھیں دیں تا آپ نے فرمایا جبریل آنسو کیوں نہیں لکھیں دیں انہیں آگے یا رسول اللہ جبریل تواری امت جدا اتنا آگ دوہ جو آنسو نکل دیں کہ آنکھ نے اندر انہا حصہ تر تھی ہوئے اللہ پاکو دی برکت دے لال جہنم دے آگ دے دریام اچھاڑے تے جڑا نالیاں وہ آڑے وی ایسا کیتا لکھوں اور ایک حدیث سارے جبی پاہ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے خوف نال روئے اور آنکھ کے چھو آنسو نکل ہوئے تا نبی سے فرمایا اینا جہنم میں جوجنا ایمیں مشکلے جی میں کھیر دا تھڑنا دے ویچھ واپس بننا مشکلے اس واسطے شہر آدے ہر وقت کا ہسنا تجھے برباد نہ کر دے ہر وقت کا ہسنا تجھے برباد نہ کر دے کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے رو بھی نہیں آگا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئیں کس نے کہا علاج ہو سکتا ہے رونا ختم کر دو فرمایا وہ آنکھ کی کیا ہے جو اللہ کی محبت میں روئے نہ جو اللہ کی عشق میں روئے نہ وہ آنکھ کی کیا ہے گھر کی موٹر خراب ہو جائے سارے شور مچاتے ہیں مر دورتے ہیں موٹر خراب ہو گئی بطن کیسے دھوئیں گے کپڑے کیسے دھوئیں گے پانی کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے گھر کی موٹر خراب ہوئی سب نے شور مچایا پر ابری موٹر تو مدت اسے بند ہوئی پڑی ہے کبھی گناہوں کو یاد کر کے رونا آیا ہی نہیں کبھی جندت کبھی جہنم کو یاد کر کے رونا آیا ہی نہیں کبھی اللہ کے رسول کو یاد کر کے رونا آیا ہی نہیں اور میرا کرتہ دھونا ہونا باغتی پانی کی چاہیے اور میرا اللہ کہتا ہے تیرے گناہوں کو دھونے کے لیے مجھے باغتی نہیں چاہیے کلاس نہیں چاہیے کپ نہیں چاہیے کدھنا چاہیے اللہ پاک فرماتا ہے اتنا نکال کہ تیری اخدہ اندرانہ حصہ تر ہو جائے اتنا نکالنا تیرا کام ہے اور ستر سال کے گناہوں کو دھوکے پاک کر دینا میرا کام نہیں نکلتا یا اللہ دل سخت ہو گیا اللہ پاک فرماتا ہے نہیں نکلتا شکل دے بڑا رومانالی شکل دے بڑا آئے تکر تو آئے بعد میں کرے گا تیری بخشش میں پہلے فرماتا دروشری فروس سارے سچے دیر کے ساتھ دروشری فروس سچے دیر کے ساتھ دو دوا مرو اللہم نکال حمد و حمدن کسیرن طیبا مبارکن فیہی کما انتا اہلہو فسلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انتا اہلہو وفقل بنا ما انتا اہلہو انکا اہل التقوہ و اہل المغفر الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہی و رزا نخسہی وزنة عرشہی و مداد کلماتی اللہم لا احسیتنا اللہم لا احسیتنا میرا جو بنا انکا رؤوف الرحیم اللہم اغفر لی والی والدی اللہم اغفر لی والی والدی والجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انکا سمیع کریم مجیب الدعوات یا من لا تزره الزنوب ولا تنکسه المغفرہ یا من لا تزره الزنوب ولا تنکسه المغفرہ یا من لا تزره الزنوب ولا تنکسه المغفرہ یا اول الابنین یا آخر الاخرین یا زل قوت المتین یا راحم المساکین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی ال آخرت حسنہ وقن عذاب النار اے رب کریم اللہ اے مالک الملک اللہ اے شہنشاہ آزم اللہ اے زمین کے فرش کو بشانے والے اللہ اے آسمان کی چت کو بنانے والے اللہ اے بادنوں کو لانے والے اللہ اے بارشوں کو برسانے والے اللہ اے ہواں کو شلانے والے اللہ اے پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ اے زمین سے گنوں کو نکالنے والے اللہ اے ساری کائنات کے خالق مالک رازق اللہ اے آدم علیہ السلام کے اللہ اے نو علیہ السلام کے اللہ اے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ اے موسیٰ حارون کی اللہ اے سلیمان داغوت کی اللہ اے زکریہ جحیہ کی اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ اے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اے عقوب بکر عمر کی اللہ اے عثمان و عدی کی اللہ اے سارے صحابہ اہل پیت کی اللہ اے سارے قولیاء کرام کی اللہ اے ہم سب کی اللہ یا اللہ ہم سارے مجرم ہم سارے نافرمان ہم سارے گناہگار یا اللہ نیکی ہیں نیکی نہیں آئے بیچے گناہوں کے ڈھیر لے کر آئے ہیں گناہوں کے امبار لے کر آئے ہیں ہماری راتیں یا اللہ غفلت میں گزری ہوئیں ہمارے دن بڑی غفلت میں گزری ہوئے آج یا اللہ اے کریم اللہ اے مہرمان اللہ اے رحمان اللہ اے رحیم اللہ اے مالک الملک اللہ آج تیری رحمت کو سامنے رکھ سے ہوئے اے کریم اللہ ہم سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اے مہربان اللہ اے محمد مصنفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ یا اللہ اس میں شک نہیں ہے ہم بڑے مجھے ہیں ہم بڑے نافرمان ہیں ہم بڑے گناہدار ہیں اس میں شک نہیں ہے یا اللہ ہم تیرے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں پر یا اللہ تو ہمیں عذاب دے گا تیرا نبی بڑا روئے گا یا اللہ تیرا نبی بڑا دکھی ہوگا اور ہم تیری نبی کو دکھ نہیں دینا چاہتے تو اپنے نبی کی خوشی کے لیے آج اس سارے مجھے کی بخشش کر دے یا اللہ اس سارے مجھے کی بخشش کر دے یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان میں سے کوئی بھی خالی جھوڑ لے کے نہ جائے یا اللہ آج ہم سب کو خیرات ڈال دے آج ہم سب کو خیرات ڈال دے آج ہم سب کو خیرات ڈال دے اور یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے یا اللہ قیامت کے دن کہیں یہ اعلان نہ ہو جائے دیکھو ماں کا نافرمان آ رہا ہے دیکھو باپ کا نافرمان آ رہا ہے یا اللہ تو ہمارے ماں باپ کو جزا عطا فرما جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گے ان کی بخشش فرما ان کی قبروں کو جندت کا باپ دارا اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما آج ماں رلتی پھرتی ہے باپ رلتے پھرتے اولادیں انٹرنیٹ پہ گم ہیں اے کریم اللہ اولادیں فیس بوک میں گم ہیں یا لما کا حال پشرے کے لیے بھی وقت کوئی نہیں ہے یا اللہ ایسی اولاد ایسی اولادوں سے بچا ہمیں نیک اولاد اتا فرما فرما بردار اولاد اتا فرما یا اللہ جن کے بچے بچیا جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما یا اللہ جوان بچیوں کی مائے راتوں کو سو نہیں سکتے ہیں جوان بچیوں کے باپ راتوں کو سو نہیں سکتے ہیں جوان بچیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں ماں باپ کے کلیجے موں کو ہاتھیں ہیں پدھنے عزت لے کے آئے گی کہ لٹی کے آئے گی باہر ذرندے پھر رہے ہیں ساپ اور کتے پھر رہے ہیں یا اللہ ہر ایک کی بیٹی کے عزت کے حفاظت فرما ہر ایک کے بیٹے کو حیاء والا بالا اور یا اللہ جن کی بیٹی ہیں روٹی بیٹی ہیں ان میں صلح کی شکلیں پیدا فرما لڑائیاں جھگڑے نفرتیں ختم فرما یا اللہ ہر ایک کی بیٹی کا اچھا نصیب کر دے یا اللہ ہر ایک کی بیٹی کا اچھا نصیب کر دے یا اللہ بیٹی کا درد کسی کو نہ دینا بیٹی کا درد کسی کو نہ دینا تیرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا کس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا یا اللہ تو فاطمہ کی طرح ہر ایک کی بیٹی کا اچھا نصیب کر دے یا اللہ اور ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو کروں میں بیمار ہیں حسبتالوں میں بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمیں ہر قسم کی گندی بیماریوں سے بچا ہمیں کینسر سے بچا ہمیں ٹی بی سے بچا ہمیں دل کی بیماریوں سے بچا یا اللہ ہمیں سیاد کامل عطا فرما سیاد کامل عطا فرما یا اللہ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے کرزے عطا فرما ان کے کرزے عطا فرما جو بیروزکار ہیں ان کے لئے حلال روزی کا بندبس فرما یا اللہ حرام سے ہم سب کو بچا حلال رزق وسیع اتا فرما حلال رزق وسیع اتا فرما حلال رزق وسیع اتا فرما کہ اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا ہمیں شریر کے شر سے بچا کہ اللہ آگے پیچھے دائم آئے تو ہم سب کا وکیل بن جا کفیل بن جا حفیظ بن جا اور ہم میں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشت فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اور یا اللہ جب ہماری بھی موت کا باغت آئے ہمیں بھی کلمے والی موت دینا قرآن پڑھتے ہوئے موت دینا ذکر کرتے ہوئے موت دینا ہمیں اچانک موت سے بچانا ایکسیڈنٹ کی موت سے بچانا مرنے سے پہلے کسی کا موت آدھنا گرلا چلتے پھرتے اپنے پاس بلانا یا اللہ یہاں تو سکی اولاد دھکے دے دیتی ہے گھر سے نکال دیتی ہے اے خریف اے مہربان اللہ ہمیں مرنے سے پہلے کسی کسی کا موت آدھنا کرنا چلتے پھرتے اپنے پاس بلانا چلتے پھرتے اپنے پاس بلانا یا اللہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے مرتے وقت ہمیں کلمے سے محروم نہ کر دینا مرتے وقت کلمے سے محروم نہ کر دینا یا اللہ بڑے بڑے لوگ موت پہ کلمہ نہ پڑ سکے یا اللہ ہماری زبان پہ تعلانہ لگا دینا یا اللہ جنازہ اٹھتے لوگ راستے میں کھڑے ہوچے ہیں کہتے ہیں رکھو رکھو چیرہ دیکھنے دو یا اللہ ایسی موت نہ دینا لوگ پہنوں کو ہاتھ لگائے یا اللہ گناہوں کی وجہ سے چیرے کالے نہ کرنا اور یا اللہ جب ہم قبر کے اندر جائیں قبر کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلہ یا اللہ یہاں تھوڑی دیر لیٹ شریع ہے ہم اندھیرے میں درنے لگ جاتے ہیں قبرانے لگ جاتے ہیں جب قبر میں سخت اندھیرہ ہوگا ادھر سے ساں ادھر سے پچھو ادھر سے قبر کی پگڑ یا اللہ قبر کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنا قبر کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنا ہمیں قیامت کی کرمی اور دھوب سے بچانا اپنے عشقہ سایہ دینا اپنے حبیب کے ہاتھوں سے حوز کوسر پلانا یا اللہ اُس دن جب زبان پہا رائے گی پیاس سے لوگ پسیدے میں گھر کو ہوں گے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اُس دن تیرا حبیب حوز کوسر پہ آئے گا جب بھر بھر کے پلا رہا ہوگا خوش قسمت ہوں گے جو تیرے نبی کے ہاتھوں سے پیئے ہم بلکل اس لیکھ نہیں ہے یا اللہ پروز دل ایک خود ہمیں اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا دینا ہمیں انہیں کی شفاعت نصیب فروا دینا ہمیں جہنم سے بچا لینا ہمیں جہنم سے بچا لینا ہمیں جنت الفردوس ادا فرما دینا ہمارے بلک پاکستان کی بھی حفاظت فرما ہمارے حکمرانوں کو ہی دیتے موج پولیس کو ہی دیتے قادروں سے بیداروں کو ہی دیتے ہمارے مردوں اوردوں کو ہی دیتے بچے بچیوں کو ہی دیتے بڑھے جوانوں کو ہی دیتے یا اللہ جیسے یہ تیرے نبی کی پیداشت مہینہ ہے نا یا اللہ اسی مہینے میں تیرا نبی آیا سالہ جیسے تیرا نبی یتیم پیدا ہوا تھا آہ اسے کوئی دن اٹھانے کو تیار نہیں سی آج اسی طرح تیرے نبی کا دین بھی یتیم ہو گئے آج اسے بھی کوئی گنے سے لگانے کو تیار نہیں ہے یا اللہ ہمارے کانچوں میں دیکھ ہماری یونیورسیوں میں دیکھ ہمارے سکونوں میں دیکھ ہمارے بازاروں میں دیکھ ہمارے بحسپتالوں میں دیکھ یا اللہ ہماری عدالوں میں دیکھ ہمارے جج بک گئے ہمارے وقیق بک گئے ہر طرف ظلم ظلم ہے اور عمر نظر نہیں آ رہا وہ تیرہ ایک عمر بھی سا جو مسجد میں بیٹھ کر رو رہا سا کس نے پھوشا عمر کیوں رو رہے ہو تو تیرے عمر نے کہا تھا اگر دچلہ کے کنارے کتوں بھی پیاسا مر گیا تو پوش تو عمر سے ہوگی وہ تو کتے کے پیاسے مرنے پہ بیٹھ کے آسو بہار آزا آج دیکھ 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 کشمیر میں تھے تیرے محبوب کی امت کے معصوب بچے زبارے معصوب بیٹے عزب اللہ ہماری عزتیں لڑ رہی ہے اے اللہ اپنے محبوب کی مظلوم امت کی مدد فرما اپنے محبوب کی مظلوم امت کی مدد فرما اور ان ظالموں کے مقابرے پر تو خود آجا ان ظالموں کے مقابرے پر تو خود آجا انہیں پگڑ جیسے تو نے فیرون کو پگڑا انہیں پگڑ جیسے تو نے مرود کو پگڑا انہیں زمین میں دھنسا جیسے تو نے قارون کو دھنسایا تھا اپنے محبوب کی مظلوم امت کی مدد فرما یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اس مجھے میں میں سفید داڑیوارے بیٹھ رہا ہے تو خود کہتے ہیں مجھے سفید بنوں سے حیاء آتی ہے آیا اللہ کسی بوڑی ماں کی آنکھ سے نکلا ہو آنسو کسی کی بوڑے کی آنکھ سے نکلا ہو آنسو پسند کر لے اور آج اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری بخشش کا اعلان کر دے ہم مانتے ہیں ہم دو نمبر ہیں ہم خراری ہیں یہ سب دکھا ہوا ہے یہ سب خرار ہے پر یا اللہ اگر ماں کے سامنے بچہ چھوٹ موڑ کا بھی روئے تو ماں تو اثر نہیں لیتی ہے نا یا اللہ اور تو خود کہتے ہیں میں ماں سے بھی ستر بلہ زیادہ پیار کرتا ہوں اے کریم اللہ آج اٹھنے سے پہلے پہلے اس سارے مجھے کی بخشش کر دے یہ جتنے بھائی اور بہنے چل کر رہے ان سب کا چل کرانا قبول فرما ان کے دل کے اندر جو جو نیک خواہشات ہیں ان سب کی قبول فرما جن بھائیوں نے یہ انتظام کیا ان سب کو جزا عطا فرما جس مقصد کے لئے کیا کامیابی عجا فرما ہمارا کہنا سننا اپنے بارگاہ میں قبول فرما اس مسجد کو آباد فرما اس پورے محلے کو آباد فرما اس پورے علاقے کو آباد فرما ان کے قرومیں رحمت فرکت نازل فرما ہر قسم کی بیماریاں پریشانہ مسئیبتیں ساری کی ساری ختم فرما اور یا اللہ ہماری دوم کو اپنے فضل اور کرم اور اپنے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما وصل اللہ تعالی آمین 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 آم موسیقی